نمی شکار میتروں آٹھ دسمبر کو جورام نام کی ایک فلم کو تھیٹرز میں ریلیز کیا گیا دیواشیش مکھیجا کے نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھے بھومیکہ میں دکھ رہے ہیں منوج باج پیئی میتروں اب ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ فلم انڈسٹری میں نکسل پریم پاکستان پریم آتنکیوں کے پرتی پریم اور ووکیزم اتنی کہرائی تک پروشت کر چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لو کتنا بھی نکالنے کا پریاس کرو نکلتا آئی نہیں ہے ورش ور میں فلم انڈسٹری جتنی بھی فلمیں باناتی ہے ان کی اسی سے نبے پرتیشت فلموں میں یہی بھرا ہوتا ہے کسی میں پرتیخش روپ سے تو کسی میں اپرتیخش روپ سے اب یہ جو دورام فلم ریلیز کی گئی ہے اس میں بھی یہی سب ہے یہ اسپرٹ روپ سے نکسلیوں کے پرتی سہنو بھوتی پیدا کرتی ہے ہمارے ویڈ سینیکوں کو راکشتوں کی طرح پرستت کیا گیا ہے اس فلم کے اندر یدی میں تھوڑی سی کہانی بتاؤں آپ کو تو ہمارے کھنیج پہل راج جھرکھنڈ کے ایک شیطر میں کوئی کمپنی ایک پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں اسی لئے وہ آدیواسیوں سے ونواسیوں سے وات کرتے ہیں انہیں جمین کے بدلے معاوجہ دینے کی بات کہتے ہیں وہاں کچھ آدیواسی ایسے ہیں جو تھوڑا سمپن ہیں وہ کمپنی کی بات سمجھتے ہیں اور باقی آدیواسیوں کو منانے کا کارے کرنے لگتے ہیں جو ویقتی اس میں پرمک بھومی کا نبھارہ ہوتا ہے اسے نکسلی تڑپا تڑپا کر مار ڈالتے ہیں اب نکسلیوں کے اس کرتے کو کہیں سے بھی غلط نہیں دکھایا گیا ہے پوری فلم یہ دکھانے کا پریاز کرتی ہے کہ نکسلی بہت کرانتیکاری ہوتے ہیں وہ تو نیائے کے لیے اپتی اچاروں کے ورد ہتھیار اٹھا کر لڑ رہے ہیں آدھیک تر فلمیں یہی دکھاتی ہیں جبکہ واسطہ میں نکسلی کیا کرتے ہیں یہ آپ سب چانتے ہو راجہ نے ہمارے کتنے ویر جوانوں کے پرانڈ لے لیا ہیں نکسلیوں نے سامانی جنتہ کا جو شوشن یہ کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آدیواسی ونواسی اوپر اٹھیں کیونکہ یہ دی وہ وکسط ہو گئے سماج کی مکھے دھارا میں سمیلت ہو گئے تو یہ کس کا شوشن کریں گے کس کے نام پر ہتھیار کریں گے کس کے نام پر ہتھیار اٹھائیں گے اسی لئے وکاس کاریوں کے جو بھی کارے ہوتے ہیں سڑک سے لے کر بجلی کے کھمبوں تک سب کچھ نسٹ کر دیتے ہیں یہ بھارت استھر رہے وہاں کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سمیے پر آرم بھنا ہو سکے اس کے لئے نکسلیوں کو ہتھیار کی طرح پریکٹ کرتی ہیں چین جیسی ویدیشی شکتیاں جبکہ یہ دیش خود اپنے یہاں پر اپنی جنتہ کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدھواسیوں کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوتا سب اچھا چل رہا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ سسٹم سڑ چکا ہے نیائے ویوستہ بیکار ہے پرتی دن کسی نے کسی کے ساتھ انیائے ہوتا ہوگا اس دیش میں لیکن آپ مجھے بتائیے کہ انیائے کا پرتکار کرنے کے نام پر ہتھیار اٹھا لینا کہاں تک صحیح ہے وہ بھی ایک لوکتانترک دیش میں یا اس پرکار ہر ایک ویقتی اپنے ساتھ ہوئے انیائے کا بطلہ لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لے گا تو کیا ہوگا ہمارے اس دیش کو یمن، سیریا، ایراک اور وینیچویلا بننے میں دیر نہیں لگے گی ہتھیار اٹھانے کے آوشکتہ وہاں ہوتی ہے جہاں لوکتانتر نہیں ہوتا آپ سرکار نہیں چن سکتے جہاں ایک تانہ شاہ کی کئی ہوئی بات ہی سمویدھان بن جاتی ہے یا میں اتحرن دوں تو چین اور اتھرکوریا جیسے دیشوں میں جنتہ کو ہتھیار اٹھانے کی پرم آوشکتہ ہے کیونکہ وہاں کی تانہ شاہی ستہ کے دوارہ جنتہ کا لگاتار شوشن کیا جا رہا ہے اور جنتہ کو اپنی بات کہنے تک کا عدھکار نہیں ہے سرکار چننے کا عدھکار تو بہت دور کی بات ہے تو مطر ایسے دیشوں میں ششکت کرانتی کی پرم آوشکتہ ہے کیونکہ وہاں کوئی وکل بچا ہی نہیں ہے اس کے سوا لیکن بھارت جیسے لوگ تانترک دیش میں اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہاں پر ہر پانچ ورش میں سرکار چننے کا عدھکار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم راجیوں میں چناؤ کرتے ہیں ہم اس کے بعد میں کیندر کی ستہ چنتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ لوکل باوڈیز الگ سے کام کرتی ہیں یادی آپ سسٹم سے دکھی ہیں تو ستہ پریورتن کا عبیان چلائیے لوگوں کو جاگروک کیجئے میں کسی پارٹی کا سمرتھک نہیں لیکن ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو دیش کی رازدھانی دلی میں بینہ ہتھیار اٹھائے ایک کرانتی ہوئی تھی دوہجار پندرہ کے چھناووں میں سالوں سے ستھاپت پارٹیوں کو دھول میں ملاتے ہوئے ایک نئے وکلپ کو جنتہ نے چن لیا تھا یہ ایک ایتحاسک گھٹنا تھی اور یہ بتاتی ہے کہ لوگ تنطر کی طاقت کیا ہے وہ کتنا بلشالی ہے ابھی بھی پراسنگک ہے کارے کر رہا ہے متروہ فلم کی کہانی پر ہم واپس آتے ہیں کمپنی کی اور سے بات کہہ رہے ویکتی کی ہتھیا کے بعد کہانی میں موڑ آتا ہے سرکار نکسلیوں کے ورد آپریشن لانچ کرتی ہے نکسلیوں کو مارا جانے لگتا ہے ایسے میں کمپنی کے اور سے بات کرنے والے آدیواسی کی ہتھیا میں جو مکھ روپ سے سملت نکسلی ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہے اس آدیواسی ویکتی کی ماں کیونکہ وہ پرتیشود لینا چاہتی ہے اور وہ نکسلی یعنی منوچ باجبئی کا کریکٹر اپنی دو مہینے کی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے بچتا فیڑتا ہے فلم ایسا دکھانے کا پرحاس کرتی ہے کہ سیار پی ایف کے جھوان اور وہ ماں سب اس کے رکت کے پیاسے ہیں آپ کلپنا کر سکتے ہو کہ ہمارے ویڈ سینیکو کو کس طرح سے کھلنائک بنا کر پرستط کیا گیا ہوگا اس میں جسے کچھ بھی نہیں پتا یدی وہ یہ فلم دیکھ لے گا تو اسے گھڑا ہو جائے گی اپنے ہی سینیکو سے اور نکسلیوں کے پرتیتنا پریم آئے گا اس کے ہردے میں کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہمارے سینیکو کو ہردہ ہین دانو کی طرح پرستط کیا گیا ہے وہ دو مہینے کی بچے پر بھی گولیاں چلادنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں آپ کلپنا کیجئے اپنے ویروں کا ایسا چترن دیکھ کر میرا ہردہ بہت پیڑت ہوا ہے بھارت کے ورد ہتھیار اٹھا کر کھڑے ان نکسلیوں کے پرتی سہانبھوتی بنانے کے لیے سیکڑوں فلم میکرز کتار میں کھڑے ہیں پر کبھی آپ نے دیکھا کہ ان شیطروں میں اپنے پران ہتھیلی پر لیے اپنے پریواروں سے دور دیش کی سیوہ کر رہے ہمارے جوانوں کے تیاغ اور بلیدان پر کسی نے فلم بنائی ہو میترو یہی واسطہ وقت ہے فلم انڈسٹری کی زورام نامک اس فلم کو میں شونی دینا چاہوں گا زیرو آٹ آف ٹین سٹار یدی آپ نے یہ فلم دیکھ لی ہے تو آپ کو کتنی پیڑا ہوئی یا پھر آپ میرے ویچاروں کے ویروہ دیں ہیں جو بھی آپ کے مند میں ہیں آپ کمنٹ شکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جائے سیارام جائے مابھارتی